ایک جواب انڈیا سے بھی ہے یہ کہ وہاں ہوتل انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن بتاتی ہے فلاں ہوتل میں آپ رہیں ان کو پانچ ہزار روپے سالانہ دینے بھی پڑتے ہیں کہ ڈالرز میں اب یہ ہے کہ وہ پیسے بھی نہیں دیے گے پچھلی دفعہ بھی ہاکی نہیں جا سکی تھی اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں اور اس دفعہ بھی نہیں جا سکی اور ہمیں کہہ رہے ہیں بڑو پنجاب اور کھیلو پنجاب اور لڑو پنجاب اور آگے بڑو پنجاب جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑے حیرت انگیز انکشافات کی ہے کہ چار دفعہ ہمارا وف جو ہے وزیراعظم صاحب سے مل لے گیا ہم سے ملاقات انہوں نے نہیں کیا ساتھی وہ یہ کہتے کہ ہمیں کوئی پنج نہیں جاری کے گئے چار دفعہ وزیراعظم نے ملنے کا میٹنگ کا ٹائم سیٹ کیا ملنے کے لیے گئے تو باہر سے کھڑے ہوگے واپس نہیں آئے چار دفعہ وزیراعظم نے میٹنگ کا ٹائم رکھا اور پھر کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور جو تمانچہ مارا گیا ہمیں وہ بھارت نے خط لکھا ہے آپ خط میرے سامنے پڑھا ہوئے یقین کریں دل چاہتا ہے کہ بندہ روئے یا ہسے یا چیخے یا چلائے یا کیا کرے یا یہ خط پھاڑ دے یا یہ نظام پھاڑ کے پھینک دے جس میں صرف امیروں کے لیے اور امیر کھیلوں کے لیے کنجائش رہ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حاکی فیڈریشن آپ کی حالت زار پر ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے پاکستان کی حکومت آپ کو پیسے نہیں دیتی ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے ت قائد پاکستان کے حکمرانوں کو اس خط سے ندامت اور وہ حاکی پہ توجہ دیں اور پاکستان کے قومی کھیل کو بھارت کے جوتوں میں پڑے ہوئے اس خط کے ذریعے سے ملنے والے چند ٹکے ادھر دیکھنے کی بجائے اپنے فنڈ میں سے میٹرو کا ایک کھمبہ دے دیں میٹرو کا ایک کھمبہ ملنے والے چند ٹکے ایک کھمبہ